دعا دہورِ امامِ زمانہ عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قن وليک الحجد بن الحسن علیہ السلام صلواتکالہ وعلیٰ آبائیہی فی حاضح ساعت وفی کل ساعت من ساعت للم النہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنا حتا تُس کے نوہ ورزکتا وعنبت متیہو فیہا طبیلہ یاربہ محمد وعالی محمد صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجا قائمِ عالی محمد اے خالقِ ذل فضل و کرم ورحمت کا ادافہِ حرن جو علم ورحمت کا سب کا دھیسادہ وغضبِ رحمت کو تیری اپنی تجھے رحمت کی قسم رحمت کا سلوات پڑو پاک کا دی پاک ذات امامِ دمانہ دنوہ سزا رکھن مولا دوڑی دنگی دراز سلوامن سیواغمِ حسین ارہِ صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا دا کوئی غم نہ بکو مولا بانیان دی اس محنت نو اپنی بارگاچ قبول اور منذور سلوامن مولا حیات دی زندگی دراز سلوامن مولا حسین پترہ دی زندگی دراز سلوامن تو ساں جتنے مومنین و مومنات اس باق ذکرچ اس باق محفنچ شامل ہوئے ہو مولا توڑیس عبادت نو اپنی بارگاچ قبول اور منذور فرم ایک دفعہ پوشش کر کے ساری ملکے خندہ پیشانی نال باروے مولا دی تشریف آوری بست سلوامن کوئی بتلائے گا کیسے کہ کیا کیا بول سکتا ہے بڑی روحانیتری مئلس بڑی مقبول مئلس مولا حالی رضا بھائی دی زندگی دراز سلوامن میں آپ بڑا رویاں میری اپنی بڑی عبادت ہوگی کوئی بتلائے گا کیسے کہ کیا کیا بول سکتا ہے ذرا آگلی گل سنیں آج انشاءاللہ تو سا جائے گا کوئی بتلائے گا کیسے کہ کیا کیا بول سکتا ہے علی گر مار دے ٹھوکر تو مردہ بول سکتا ہے کوئی بتلائے گا کیسے کہ کیا کیا بول سکتا ہے علی گر مار دے ٹھوکر تو مردہ بول سکتا ہے گواہی گواہی دینی پڑ جائے کبھی جو حق زہرہ کی اگر ہے خون پاکی ذات تو گنگا بول سکتا ہے کیا بار دے ٹھوکر بھراہ وصدہ رکھیں مہروانی ہے آپ ڈی بی پاک دیزمت اچھی سرواز پڑو سارے کافی ساری ساری میسانے جنہذا میں نے حکم اعلان کرو کوئی کہ میں نے یاد بھی کوئی نہیں انہی فروری سمندری کھٹا محمد شاہ انشاءاللہ انہی فروری سید محمد علی شاہ صاحب یقیناً حاضر ہوئے گی انہی رجب محفل شاہ خورا سان خوانے جو بھی انشاءاللہ حاضر ہوئے گی پندرہ شاہبان کل ریدہ بچ بھی انشاءاللہ رات نو بجے یا ساٹھے نو بجے انشاءاللہ حاضر ہوئے گی باقی ان جڑیاں میں نے یاد کوئی نہیں اسے اس ٹیکسی اعلان کر چٹے گا اتیس آلوات بڑھو سارے انشاءاللہ نا آسماء توجہ کرے آجئے نا آسماء نا کسی شہنشی سے نکلے گا توجہ کرے آجئے توجہ نہ بولتے میں میں راضی ہوں نا آسماء نا کسی شہنشی سے نکلے گا پھر سنو نا آسماء نا کسی شہنشی سے نکلے گا علی کے عشق کا سورج جبیں سے نکلے گا میں بڑی بڑی گا لگر کے جڑے سمجھ گئے ہیں انہوں نے میرا سلام علی کے عشق کا سورج جبیں سے نکلے گا اور جہاں جہاں پہ بھی پہرے بٹھائے جائیں گے ذرا گل سمجھے جائیں جہاں جہاں پہ بھی پہرے بٹھائے جائیں گے جلوس ماتم سرور وہیں سے نکلے گا آئے مولا دنوہ سرک مہربانی مہربانی جہاں جہاں پہ بھی پہرے بٹھائے جائیں گے بسم اللہ فاقسین زندگی دراز سلمان انشاءاللہ پانچ شبان بانی بھی حیثیت پانچ شبان علم پاگ دے ہر سال حاضری ہندی ہے اور جب تک زندگی ہے اوٹھے حاضری ہندی روئے گی مولا اینا دنوہ دنوہ سرک نہ آسماء نہ کسی شاہ نشین سے نکلے گا علی کے عشق کا سورج جبین سے نکلے گا جہاں جہاں پہ بھی پہرے بٹھائے جائیں گے جلوس ماتم سرور وہیں سے نکلے گا یہ کربلا ہے گل سنی یہ کربلا ہے اسے دیکھ لے جہاں والے یدیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا یہ کربلا ہے اسے دیکھ لے جہاں والے سارے بیغلیند یہ کربلا ہے اسے دیکھ لے ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں پھر سنو ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں قسم خدا کی وہ سارے نزول ہوتے ہیں اینجی کہا لے نا عطا ہے نا قسم خدا کی وہ سارے نزول ہوتے ہیں گناہگار ہے لیکن مننے اقرار پہ کرنے اسی گناہگار مکردے نہیں پھر مننے آپ پھر امام مسائن دی قبر دکھلو کہ مننے آپ پھر گناہگار ہے لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کیریگال علی کے بغض میں سجدیں فضول ہوتے ہیں مولا غصہ رکھی پاڑی خیر ہو جائے حدیث رسول ہے الفاتماتو بزت و منی سلوات بڑھو جی عوض اللہ سرگار دو عالم نے فرمایا فاطمہ میرا جز ہے فاطمہ میرا حصہ ہے اکثر مبران ترجمہ ہو جانتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے ایک گل بلکل غلط ہے ایک ترجمہ ہے ہی نہیں اگر ایک گل ہوں دی تیفر باغ رسول فرما دے فاطمہ تو بزت و قبدی عربی جی جگر نو قبد آن دے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے انج نے یا کیا فرمایا فاطمہ تو بزت و منی فاطمہ میرا جز ہے فاطمہ میرا حصہ ہے سائن جی پھر فرمایا اگر میں نور ہاں فاطمہ میری نورانیت دہ حصہ ہے اے یوم سیدہ گزرے نے جماعت دی ثانی فرمایا اگر میں رسول ہاں فاطمہ میری رسالت دہ حصہ ہے اگر میں نبی ہاں فاطمہ میری نبوت دہ حصہ ہے اگر میں صدیق ہاں فاطمہ میری صداقت دہ حصہ ہے اگر میں اول ہاں فاطمہ میری اولیت دہ ٹکڑے اگر میں ماسوم ہاں فاطمہ میری معصوم دہ ٹکڑے گویا میں کولہاں فاطمہ اسدہ جوزہ ہے تو میرے مہترم بزرگو بھائیو جوزہ بغیر کول نامکمل ہے ابا جو ہے ہے جس طرح ہتھیلی کلائی اے پانچوں اگلیاں اے تمام اجزاء مل جاہاں تو ایک کول بانتا ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایک انگلی کتا ہو جاوے کٹی جاوے کول کول نہ ریا عیبدار ہو گیا ناقص ہو گیا بلکہ بیکار ہو گیا تو جس طرح ایک جود دے بغیر کول نامکمل ہے سرکار دوالو فرمان نے وجود سیدہ دے بغیر میں محمدی رسالت نامکمل ہے سواجو ہے جناب دی تو میں غیر فیدہ صداد دی جتیان دا بھی نوکران ساڑھی مجال ہی نہیں اسی باغ سین دی شان بیان کریے بلکہ ممبر سچیاں دا میں ایوی آنکھاں دے غلط نہیں نبیاں دی مجال نہیں نبیاں دی مجال نہیں جو بی بی دی شان بیان کرنے بی بی دلکب ہے ہجاب اللہ اللہ کا پردہ سمجھو ہے تو میں اسے بی بی دی شان کی بیان کراں جڑی پاک محمد واسطے رحمت جڑا عالمین واسطے رحمت اس دی رحمت دنام ہے فاطمہ تو فاطمہ اللہ Santos لہار جو بی بی دی شان بیان ہوگئے میں آجتوانو بی بی دی شان نہیں سنانی بی بی دی شان دے بڑی دور دی گال لے میں آجتوانو بی بی دے در دی شان سنان صرف در دی شان اجرا بی بی دا در ہے ایک ایسا در ہے اجرا بی بی دا دروازہ ہے ایک ایسا دروازہ ہے اس در تو کی کی ملتا ہے دسان اکھی پند کار کے اچھی سرواز بڑھو بیبیت مت پہلی جال درات بجنوں سن لیں آج پاک سینطان وجرِ عظیمت آج فرمائے ہی آئی سے در سے ملتی ہے میں پہلے آنکھیں میں بی بی دے در دی شان بڑھنی صرف در دی اس در تو کی کی ملتا ہے ہی آئی سے در سے ملتی ہے مفائی سے در سے ملتی ہے جیسا نہ جا گئی تو یقیناً میرے حق جی دعا ہو جائے گی ہی آئی سے در سے ملتی ہے مفائی سے در سے ملتی ہے ہی آئی سے در سے ملتی ہے مفائی سے در سے ملتی ہے اگر نیت سے جھک جاؤ دعا اس در سے ملتی ہے دوڑی خیر ہو جائے دربانی جناب بسم اللہ جناب مولا دن کی جراز سنبھا مہربانی جناب دوڑی خیر ہو جائے سائی جی حیاء اس در سے ملتی ہے وفا اس در سے ملتی ہے اگر نیت سے جھک جاؤ گل سمجھی جاؤ گی میں پہلا شیر بڑھ لگا گل میں نہیں کرنی سمجھ دار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے شیر اپنی تشریح آپ کر شڑے گا یہ جا کے پوچھ لو خود ہی بلال مصطفیٰ سے تم بلال مصطفیٰ سے تم کیا کشب کو چاندنی دن کو زیائے سے در سے ملتی ہے اللہ آپ کڑا کیا رہے گے ہے دری دوڑی کیا بات ہے قرآن دی قسم میں دوڑی کیا بات ہے میں راضی ہو گیا مولادن غصدہ رکھنا لو جی شیر پر لگا میری پوری مئلس اکباسے اے شیر اکباسے پاک علی فرمایا انا کسیم الرزق پاک علی فرمایا میں اللہ دی مخلوق انہیں مزاج دے مطابق گل ہے سمجھنا لیے جڑی میں کر شڑی میں اللہ دی مخلوق مزاج دے مطابق رضق تقسیم کرنا اچھا ایک گالے میں جواب دے بیاجے میں اپنی امامہ پینا گیا ہاتھ بن کے بیل گنا تھوڑی دیر خاموشی اختیار کروں ایک گلد ہے میں جواب دے بیاجے اجڑے پاک علی دے ہاتھ نے ہاتھ انہوں کی آنے دے ہو بولو اللہ دے ہاتھ علی دے ہاتھ کینے اللہ دے ہاتھ انہوں نے گلدیں جی رکھے جی پوری کائناہ دیچ سائن جی رضق تقسیم کرنا لی بذر کو پوری کائناہ دیچ رضق تقسیم کرنا لی پاک مرشد علی رضق تقسیم کرنا ہے نا پوری کائناہ دیچ ہونے شیر دن علی کہتے ہیں ہے گھر آکھر کہ زہرہ دے مجھے روٹی سائن جی رضق تقسیم کرنا لی علی کہتے ہیں ہے گھر آکھر کہ زہرہ دے مجھے روٹی خدا کے ہاتھ کو بھی تو غزہ اسے دے آئے اللہ اکلا کیا آمار دے بسم اللہ بخ میلے سے ہوگی میرے سے یا ایدنا میلے سے کیا آمار دے جی میں پھر آگ دینا گرآن دی کسند مولا دی نقید راست فرما لے پاکسین عجل عظیم عطا فرما مولا میرے پھر آ دے وٹے بخت فرما نہ کھر یاگ دینا علی کہتے ہیں ہے کھر آکھر کہ زہرہ دے مجھے روٹی خدا کے ہاتھ کو بھی تو غزہ اسے دے سے ملتی توڑی کیا بات ہے بسم اللہ جناب توڑی کیا بات ہے خیر ہو بھی آنے نہیں سونا پہ سن دے رکھا توڑی خیر ہو جاوی اے ذرا دو شیر سنو بڑے قیمتی شیر بن لے الحسن و وَلْحُسَيْنُوْ سَيَّدَا شَبَابِ اَحْلَ الْجَنَّةِ سرگار دو عالم نے فرمایا حسن تے حسین جوان آنے جنت دے سردار یہ جی سارے جان دے اچھا حسن حسین جنت دے سردار تے سرگار دو عالم انہ دے بھی سردار اور سرگار دو عالم انہ دے بھی سردار اچھا حسن تے حسین نے آکے بی بی نو آکھے اما 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 سبائی دے تے ساڑے کپڑے کوئی نہیں اچھا سردار جنت دے تے کپڑے بی بی گلوں مانک دے میں بی 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 دے دار دی شان میں بڑھنا سردار جنت دے اما کپڑے کوئی نہیں اچھا ہر در اگل سنے پاک علی نے روٹی منگی حسن حسین نے کپڑے منگے حدیث اکتا روز بڑھ دے سندے بھی ہو پاک رسول نے آکھیا گھار آکے میری بیٹی مجھے اپنی قصہ دو تبا جو ہے تبا جو ہے جناب دی حسن حسین میں جنت دے سردار علی بھی جنت دے سردار سرکار دعالہ میں جنت دے سردار تے مانک دے بی بی گلوں پہنے کیوں لفظہ نے گھرتے میں کی میں نے باتے جنت دے سردارہ میں کتھ اکتا ہے مانک دے دو فالکہ وہ در زہرہ پہ آئے ہیں کیوں وہ جانے ہیں کہ جنت کی کمائی سے دلتے ملتی وہ جہدگر کے ہے نبی مہربانی جناب دوڑی خیر ہو جاوے بسم اللہ جناب آخری شیر میں بڑھ لگا سونے دی کلم دا شیر سنیاں بعد یہ جہاں شیر لکھے جاندے نے جڑا میں تنہوں شیر سنو آ لگا جڑے عدب سندے ہونا عدب شیر سنو انشاءاللہ لطفہ آ جائے گا بی بی دے دردی شان گل میں نہیں کرنے شیر اپنی تشریح آپ کرے گا یہ وہ در ہے جہاں ادھار شہر علم رکتا ہے یہ وہ در ہے جہاں ادھار شہر علم رکتا ہے کیوں انہیں معلوم ہے رب کی عدائی سے در سے ملتی تو چہدگر کے حیدری آو بھئی راضی ہو کسیدہ ایک اور بڑھنا ہے جو بھی بڑھانگے اس تو بہلے کسیدہ اور سنو کسیدہ میں کیونکہ موضوع بڑا خصورت ہے میں آج گل موضوع بڑھنے ہاں ایک کسیدہ بی بی باگ دے دردہ میں ہو رہ بڑھنا ہے فیرو دے باز انشاءاللہ جڑا خوکہ میں وہ بھی پورا ہوئے گا اپنے عزیز نو ٹیم بھی میں دینا ہے بی 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 باگ دے دردہ تھوڑے جی شان ہو رہ بڑھنا ہے ہے پروگرم بڑھنا ہے سلواز ایک اچھی آواز نہ بڑھو سارے نہیں انج نہیں انج نہیں بی بی دے دمت اچھی سلواز بڑھو ہور سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں ذرا لجبالی سنو سادات دی ہور سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں ویکھی میریہ ہور سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں کروٹ جوڑی تو آ گیا سرور کی گود میں ٹیم دے نہ لگ دے جیتھو مل لبیے ہاتھ کڑا کر کے حیدری تو میں بسم اللہ بی بی دے دردی شان تھوڑے جی خور بڑھنا میں پہلے آکھے بی بی دی شان بڑی دور دی گا لے تھوڑ جی دردی شان ہور سنو بودھوں کے بیٹھے نے بھائی بیٹھے نے دعا لی لگیے پڑھئے جناب اے سیدہ کے درد پہ رب دو جہاں کی ہوئی وہ عطا ہے سیدہ کے درد پہ بیٹھے جو جیڑے آدم سن دے ہو جیڑے آدم سن دے ہو عیسیٰ نبی تک سارے نبیوں نے سجد کیا ہے سیدہ کے درد پہ رسدہ رہی یار کونڈی خیر ہو جاوے حیدری مہرمانی جناب اچھا جی پھر آگ دینا لگ خیر آگ دینا سیدہ کے درد پہ رب دو جہاں کی ہوئی وہ عطا ہے سیدہ کے درد پہ رب دو جہاں کی ہوئی وہ عطا ہے سیدہ کے درد پہ آدم سن دے کے عیسیٰ نبی تک آدم سن دے کے عیسیٰ نبی تک سارے نبیوں نے سجد کیا ہے سیدہ کے درد پہ حد کڑا گیا رکھے حیدری مولا وسطہ رکھی پاک سین اس داتا فرما شیر میں بڑھ لگا مجال نہیں بی بی پاک دی شان بیان ہوئی تھوڑی کی شان پاک سین دے دروازے دی لفظہ نے گھر گھر میں نہیں کرنی شیر اپنی تشریح آپ گھر شڑے گا لفظہ نے گھر دی بیکھا جی میرے پاس دے بندے نبی کے درد کا رتبہ میں جا کی کیا بتلا ہوں بندے نبی کے درد کا رتبہ میں جا کی کیا بتلا ہوں کیا میں تباہ ہے کیا ہے فضیلت تم کو کیسے سمجھاؤں وہ موزدوہ جو نہ صدرہ پہ تہرا وہ موزدوہ جو نہ صدرہ پہ تہرا میں نے سنا ہے وہ آنکے رکھا ہے سیدہ کے دن بس ایدہ نام ایدہ سے کیا ہوئا بسم اللہ بہر مانے جلا بسم اللہ باغ سین وزہ رکھے قرآن دی قسم میں راضی ہو گیا کسی حق ادا کر چڑے آئے اس بی پی دی عزت دے صدقے جو مولا دانو تاکی امد وزہ رکھے میں شیر بل لگا ہے ذرا شیر سنے آجی اس شیر دے ویچ میں تو آنو ایک خوش خبری بھی دے لگا ایک خوش خبری ہے وہ بھی ذرا سننو وہ لفظ دانے گو اور تیوے کی میرے باتیں دروازہ یہ وہ ہے جہاں پہ سب کی بگڑی بنتی ہے ہائے ہائے دروازہ یہ وہ ہے جہاں پہ سب کی بگڑی بنتی ہے عزت عظمت دولت شہرت سب کو یہاں سے ملتی ہے سچ تو یہی ہے کہ ہم شیعوں کو سچ تو یہی ہے کہ ہم شیعوں کو دونوں جہاں رب بھی ملا ہے سیدہ کے دربے تو آنٹی خیر ہو گئے امام دوانہ تانو بسزہ رکھن راضی بیٹھے ہو اور بڑھا کسیدہ آشا جی میں مومن نراض نہیں کر سکتا پڑھنی ہے جناب ایک سلوات سب پڑھو سارے ہو چیئے حکم بھی میں نے کافی سارے نے کہ حکم پورے نہ کریے کہ مومن نراض ہو جاندے نے مجبوری ہے مومنہ تا حکم منہ بیندہ ہے مولا تا انہوں سے رکھا مگر میراج دل لے بیجو میراج اپنا دل لے کہ تانوی کسیدہ بودھرگنہ تا سنامہ مگر سنانا اپنی مرضی نہ لے حکم جی ڈینہوں بھی پورا ہو جائے گا مگر آج کل سائے جی میں کسیدہ بڑھنا بے استاد محترم کی بلا سائی مضور صاحب دا مولاوں نے درجات بلند فرمان مولاوں نے درجات بلند فرمان خلصیدہ نے درجات بلند فرمان تو میرا دل گھر پہ ہے تو انہوں دو شیئر سنا چھڑا سنا چھڑا گل میں نہیں کرنی دو شیئر پنجابی دے بذرگان دے انشاءاللہ اتھو آ جائے گا حق دیئے گلے ساری دنیا کو حق دی اے گل ترہا گل سنے آجے توجہ نہ حق دیئے گلے ساری دنیا کو ساری دنیا بچوں خاص کر ساکوں اتھا بھی اتھا بھی علیدہ سہارا جے گالو سمجھ آ گئی تو پھر لطف آ جائے گا بہت میرے والی حق دیئے گل ہے ساری دنیا کو ساری دنیا بچوں خاص کر ساکوں اتھا بھی اتھا بھی علیدہ سہارا حق دیئے گل ہے ساری دنیا کو سلوہ دھوے پاکہ دی پاکہ دی پاکہ دی اللہ محمد محمد لو جی گل جناب نے دینے چاہ گی اتھا بھی اتھا بھی علیدہ سہارا اتھا بھی اتھا بھی علیدہ سہارا ان تعلیدن کو درگائے مولا سائنہ دی درجات بلاندہون انہا دی قبر نوی صلاح میں انہا نے کلم تلوڑ دیتی یہ شیر لکھیں ساری دن کی یہ واقعہ لکھیا گیا مغرج میں انہا لکھیا نا درہا سنے آجیں ان تعلیدن کو درگائے چلیوے دن پاک رسول نے دعا کی تھی مالک خالق تسی جانتے ہو میں یہودیہ نروازہ کیتا ہوئے چالی دن آتے اندر خیبر فتح کر سا میرے اللہ آج آخری دن میں آہا آہا دن آج آخری ہے میری دے خیر ہے مگر تیری توحیدن خطرہ ہے عوازِ قدرہ دادی میرا محبوب پریشان نہ ہو مسلح لبیٹ ایک باسے رکھ اس اچھے ڈپیتے چڑھ جا مدینیہ لے پاسے مو کر کے سادمار تیرے صدہ نے جی دیر ہو سیوں دے پہنچا نے جی دیر نہ ہو سی سرگار دو عالم اللہ دے حکم دے مطابق اللہ دی مردینا اللہ اپنی مردینا نہیں اللہ دی مردینا اچھے ڈپیتے کھڑ گئے لو جی جوہاں سائنہ شیر لکھیا ہے نا انہاں کلم تروڑ دی اچھے ڈپیتے کھڑ گئے مدینہ دے پاسے مو کر کے جی سرگار نے سائن جی گل کی تھی سرگار دو عالم مدینہ دے پاسے مو کر کے آن دن چھوڑ کے مدینہ جی خیبرچ آجا حق دی عزت بنا جا آجا تُو آجا مردی یہ یار دو عٹی پھیر حیدری حیدری سرگار دو عالم مدینہ دے پاسے مو کر کے یا دیل چھوڑ کے مدینہ آجی خیبرچ آجا حق دی عزت بنا جا آجا تُو آجا میں نہیں بلایا تیکو اللہ نے بھولایا سچ پچھ دائتے تیرے بھی نہ چاکھے جایا میرا بھی اوندہ بھی ہوتا نہیں گزارا ہوتا 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 ہے اوندہ بھی مولادِ مبسطہ رکھے پاک سین عجیم مطاف ان مامن ہتھ کھڑا کر کے اے دری لو جی مومنین تا جڑا حکمیں دجا شیر انشاءاللہ پھر میں بڑھاں گا جڑا بانیاں تا حکمیں جناب وہ بھی پورا کرئیے تاکہ بانی بھی راضی ہو جائے کہ مومن بھی راضی ہو جائے ایک کچھ سالوات بڑھو پاک گاندی پاک ذات دیں بہت زیادہ میں بڑھ گیا میرازی تشریف فرمائے اس نےوں بھی ٹائم دینا ہے نراض دنی ہو گئے اصاد حبر من اے سیدانو اصاد حبر من اے سیدانو ساڑی غیراتیں نہیں تاکہ باندی اصاد تیری خیر ہو جائے تیری خیر ہو جائے ہاتھ کڑا کر کے ہے داری اصاد حبر من اے جلدی جلدی سیدانو ساڑی غیراتیں نہیں تاکہ باندی اصاد حبر من اے سیدانو ساڑی غیراتیں نہیں تاکہ باندی سردارا نال پین نبدی ہے تاہی کمیاتیں نہیں تاکہ باندی اصاد حبر من اے سیدانو مصدر ہے تاڑی خیر ہو جائے جینے جینے بیا جنت نے دروازے دے بلکل سامنے فرشتیاں روک لیا کھیڑے باسے یہاں دے جنت کمی جنت لگیتا ہے اچھا میں سائی جی اشارہ کرنا ہے بھائیاں کے بذرگاں کے التماث ہے اشارہ سمجھ جائے یہاں دے کمی جنت لگیتا ہے فرشتان میں نکال دے تیرے تو پہلے کوئی کتا جنت جگہ آئے فرشتیاں بازے میں نمک حرامی نہیں کی تھی پاک سین غصہ رکھی میں بید کی سیدہ کھولے یا نہیں میرے گل ہے تبگاں جنت دان میں گھر آوچو بھی بولے یا تو ہم نسلان دی گل کر لائے میری بندے آتے لائیں دکھ بسم اللہ بس نراض نوی آجے میں ہتبتی کھڑا ساتھ ان کی توڑی ڈیوٹی دے نہیں نراض نوی آجے دو وین میں کرنے نے میرا بھی دل لے نیادو سین زین میرے بس رکھی میں نال تیڑے میں نال تیڑے سرناج میڈا ہنو اکھے بقت گزارے ساتھ گئے جاما کیاڑے وردہ بند بڑے آئے صداد کے لوں میں خصوصی معافی مانگ کے دو وین کرنے گا دس رمضان ملیقات العرب محسنہ السلام بی بی خدیجہ داخری بھی لائے میری سین پس ترے بیماری تے کول نبیان دا سلطان بیکروں دا بھی آوازان دی خدیجہ میں جاننا تُو عرب تھی عرب تھی مستور ہوئے مگر جڑے بلے تُو میرے گھر چاہئے کئی کئی دن فاقے گزارے نہیں خدیجہ تُو میرے نال کوئی گھرہ نہیں کی تا آوازان دی خدیجہ میں جاننا تُو اتنا سو کم خواب تے بس دیاں تے آرام کریں دی رہی گی مگر جڑے بلے تُو میرے گھر چاہئے مٹیاں تے سم دی رہی ہیں خدیجہ تُو میرے نال کوئی گھرہ نہیں کی تا اے گل سنے آجے سرگار خدیجہ خدیجہ تُو میرے دین تے بڑا خرچ کیتا ہے خدیجہ میں محمد تیرا ممنون میں تیرا احسان لہاں نہیں سکتا ساری دنگی تُو میرے گلو کچھ نہیں منگیا ہون تیرا آخری ویلائے میں چاہنا آج میرے گلو کچھ منگ سائن جی جی تو بی بی مولا کھین ہے میرے گلو کچھ منگ بی بی سر چاہے آباد علی مولا جہاں دا محمد جی شہر ہوئے جہاں دی بطول جی دھی ہوئے اوہ محسد کے جام اوہ کیا منگے فرمیدن نہیں خدیجہ کچھ تے منگ آباد علی مولا جی ضرور کچھ دیولا چاہدے اوہ تے پہلے میری دین بلاؤ دین آلے بیٹھے میرے مولا نے ہکلی دے بطول دین بلائے میری سین پیو دے کول آکے کھڑ گی میری سین مات بلکل کول آکے کھڑ گی ملیقہ تُ الارب نے پیشانی دے بوسا دی تا وَدْبَاق رسول دے باسے بی بی آدی امان ندد سرداج میدہ ہانو اوکھے وقت گزارے پر اوف نائی کی تی آج دائی اے نبی یاندہ سردہ گل سننے مجھنے بی بی کی آج امان رضی مولا ہور تی کج نے مانگ دی بسی یو کج آکھ نا چان یا بی بی یاد میرے پتر آدی جاتے او میری دھی زہرائے کرے ایدے نال پی آرے میرے بعد نہ رووے میری دھی زہرائے کرو فرمیدنو میری ہنیا والی تھی تھوڑی دیر واسطے مینو تی مانو ہی کلہ چھوڑ بی بی چپ گار کے باہر آئی سرگار دعا لن فرمیدن خدی جا میں محمد تیرے نال وعدہ کر جے تی جی سو تی دھی دیا کج جن نا مگر میرے جا وند بعد تی دی جانے دی دی کسمت جانے او محسد کے جان محسد کے جان میری سائم تربی آواز نی مولا مولا توڑے جا وند بعد میری دھی نل کی ہو جا سلوک ہو سی جہندہ علی جی شہر جہندہ تیرے جی بابا ہوئے اندھی یا کچکی میں ہنج سنگ دی آواز اندھی خدیجہ جے ویک سنگ میری اگلیاں دے درمیان ویک بی بی خدیجہ لٹھائے میں نو قرآن دی قسم بی بی خدیجہ چیخہ مار کر رنی آواز اندھی خدیجہ کیا لٹھائی جو چیخہ مار کر رو ملک بئی بی بی یا دی دی میں مر اُدھے کوئی اور بیتھائے منظر مسل کا چہری تخت والا ان کا جمازم کرنے دی گر سنو بی 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 یا دی کون جا حس دے ہی ما اصحاب دے دے میری دی دی ویک لچ بی بی تھی سند دے پردے چھن دی میری زہرا در دام آو میری زہرا در مار چھن دی کھڑی اے